کچھ باتیں کچھ گیت کارکر میں آپ سبھی شرطاؤں کو پونمتری پارٹھی کا پیار بھرا نمسکار شرطاؤں جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہی ہے کہ آج ہم باتیں کریں گے ایسی تھنڈی جگہوں کی جہاں آپ گھومنے گئے تھے جی ہاں آپ اپنی باتیں ہم سے ساجہ کیجئے اور بتائیے کہ ان دنوں کی کیا یادیں تھیں وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس گرمی کے موسم میں آپ نہ گئے ہوں پہلے کبھی گئے ہوں تو بھئی بات ہے ایسے جگہوں کی جہاں پر برف جمعی رہتی ہے ایسی بہت سی جگہیں ہیں بھارت میں اور خاص کر اگر ہم فلموں کی بات کریں تو بہت سی ایسے سندر سندر گیت ان جگہوں پر فلمائے گئے ہیں تو آج انہی جگہوں پر جو فلمائے گیت ہیں وہ آپ کو سنائے جائیں گے تو چلیے آپ کو سنواتے ہیں یہ پہلا گیت اور پھر آپ کے جو کمنٹس ہیں آپ کے جو ٹپ پڑیاں ہیں وہ بھی آ رہی ہیں تو اس گیت کے بعد سنیں گے آپ سے پوچھتے ہیں یہ سوال آپ کو بتانا ہے کہ یہ گیت جو ہم نے لیا ہے کس فلم سے لیا ہے اور آپ یہ بھی پہچانے ہیں کہ ان برف کی وادیوں میں کون سے کلاکار ہیں ابھی نیتہ اور ابنیتری جو ان برف کے ساتھ کھیل رہے ہیں موسیقی 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 یاد سونا تیرہ موسیقی یاد سونا تیرہ موسیقی موسیقی یاد سونا تیرہ موسیقی 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 بلکل صحیح آپ سبھی شتاؤں نے بلکل صحیح پہچانا ہے آپ کی قسم فلم کا گیت تھا آواز لطم انگیش کر کشور کمار کی تھی سنگیت آر ڈی بنمن کا تھا گیت لکھا تھا آنند بخشینے اور مکھے کلاکار تھے راجش خنہ اور بمتاز جی ہاں اس فلم میں ایک اور کلاکار تھے سنجیو کمار فیلحال تو اس گیت میں یہ دو ہی کلاکار تھے جن کی بات ہم نے کی تھی اور کچھ شروطہ ہیں انہوں نے اپنی باتیں لکھی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ گرمیوں کے موسم شروع ہوتے ہی ہر کوئی اس موسم میں سورج کی چلچلاتی دھوپ سے پریشان ہونے لگتا ہے بھارت میں اس بار گرمیوں کے موسم میں کئی راجیوں کو بحال کر دیا ہے لوگ لو تیز دھوپ گرم تاپمان سے پریشان ہو چکے حالانکہ دیش میں کئی سے راجی بھی ہیں جہاں اس وقت موسم سہانا ہے تو بھئی انہوں نے موسم کی جانکاری دی ہے اور ایک شروطہ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ گرمی کی چھٹیاں بتانے کے لیے سب سے اچھی جگہ میں سے ایک اوٹی ہے یہ ان کا کہنا ہے اوٹی نیلگری کی پہاڑیوں پر ایک بہت ہی خوبصورت ہیل اسٹیشن ہے اوٹی ساؤنڈ انڈیا کا ساؤتھ انڈیا کا سب سے ادھیک لوپریہ ہیل اسٹیشن میں سے ایک ہے اوٹی کے چاروں طرف گرامین پریویش ہیں جس کاران سے یہاں کا نظارہ اور بھی زیادہ لوگوں کو اپنی اور آکشت کرتا ہے گرامین پریویش ہونے کے کاران گاؤں کی سنسکرتی دیکھنے کو مل جاتی ہے ایک شروطہ ہے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے شہر چطرپتی سنبھاجی نگر سے چھتیس کلومیٹر دوری پر مہیش مال نام کا ایک تھنڈی جگہ ہوگا تار ہے اوچھی پہاڑی پر دور وہاں کا سنسٹ دیکھنے جیسا ہے سنبھاجی نگر اتحاسک استحل ہونے کے کاران یہاں پریٹک ایلورہ کی گفائیں مہیش مال کھلتا باد میں بھدرا ماروتی دولتا باد کا قلعہ دیکھنے آتے ہیں تو انہوں نے اپنے جگہ کی بات کہی ہے اور ایک شروطہ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ہم کسی بھی جگہ گھومنے جائیں ہمیں سب سے پہلے موسم کی بات دماغ میں رکھنی ہوتی ہے سب ہی چاہتے ہیں کہ ہم جس بھی جگہ جا رہے ہیں وہاں کا موسم اچھا ہو نہ زیادہ ٹھنڈ ہو نہ زیادہ گرمی ہو اور بارش تو ہرگز نہ ہو ورنہ گھومنے کا سارا کارکرم خراب ہو جاتا ہے موسم ایسا ہو جہاں ٹھنڈی ٹھنڈی بیار ہو کھلی کھلی دھوپ برف کے گولوں سے کھیلتے ہیرو ہیروین کو بس فلموں میں دیکھا ہے مجھے کبھی موقع نہیں ملا برف سے کھیلنے کا مگر برف سے ڈھکی سفید چوٹیوں سے گھرے پہاڑ کو میں نے نینی تال میں جیل کے بیچوں بیچ دیکھا ہے وہاں جا کر محسوس ہوا پرکرتی بہت سندر ہے پرکرتی سے بڑا آشر کچھ نہیں تو بات تو بالکل صحیح ہے کہ ان جگہوں پہ جا کے کہنا چاہیے من کو شانتی اور سکون ملتی ہے اس کی بات ہی کچھ الگ ہے تو آپ سب ہی نے اس بات کو محسوس بھی کیا ہے تو چلی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں یہ گیت آپ کو بتانا ہے یہ گیت ہم نے کس فلم سے لیا ہے آوازیں بھی پہچانیے اور یہ بھی پہچانیے کہ اس فلم میں جو وادیاں ہیں ان وادیوں پر کون سے ایسے کلاکار ہیں جو ان وادیوں کے ساتھ برف کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہی تو میرا دلدار ہے لوگوں پہلہ نہ مارو اسے یہی تو میرا دلدار ہے دل سے دل قسرائے نہیں دشمنی یہ پیار ہے موسیقی 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 میری محبت جواں رہے گی صدا رہی ہے صدا رہے گی موسیقی میری محبت جواں رہے گی صدا رہی ہے صدا رہے گی موسیقی تڑپ تڑپ تل یہی کہے گی صدا رہی ہے صدا رہے گی موسیقی نا تم سا کوئی زمانے بھر میں ہو نا تم سا کوئی زمانے بھر میں تم ہی کو چاہا میری نظر نے تمہیں چنا ہے تمہیں چنے گی صدا رہی ہے صدا رہے گی میری محبت جواں رہے گی صدا رہی ہے صدا رہے گی موسیقی منزل کی راشنی ہے یہی تو منزل کی راشنی ہے نہ یہ بجی ہے نہ یہ بجی ہے صدا رہی ہے صدا رہے گی میری محبت جواں رہے گی صدا رہی ہے صدا رہے گی تمہارے پہلوں میں گر مرے ہم تمہارے پہلوں میں گر مرے ہم وہ موت کتنی حسین ہوگی دو مات کتنی حسین ہوگی چیتہ میں جلتا بھی نہ مٹے گی صدا رہی ہے صدا رہے گی میری محبت جواں رہے گی صدا رہی ہے صدا رہے گی آپ صدیشتوں نے بالکل صحیح جواب بھیجا ہے جانور فلم کا گیت تھا محمد رفی کی آواز تھی شنکر جے کشن کا سنگیت شیلیندر کی رچنا اور اس فلم میں مکھے کلاگار تھے شمی کپور راج شری ایک شوتہ ہے انہوں نے لکھائی کہ کچھ ورش پہلے ہم لوگ چتکول جو ہیمالے کی گود میں بسا ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں وہاں گئے تھے چتکول ہیماجل پردیش میں کی نور گھاٹی میں بسا ہے اس کے بعد طببت کی سیما شروع ہو جاتی ہیں یہ بھارت کا آخری گاؤں ہیں چتکول اپنی منتر مکد کر دینے والی پرکرتک سندرتہ اور گرام پرکرتی کے لیے جانا جاتا ہے ندی کے ایک طرف برف سے ڈھکے پہاڑوں کی سندرتہ دیکھ سکتے ہیں جبکہ دوسری طرف لکڑی کے گھروں اور سیپ کے باغوں سے بھرا علاقہ ہے گرمیوں میں کی نور گھاٹی میں جان آ جاتی ہے پورا شیطر رنگ بیرنگے پھولوں کے ساتھ سورگ جیسا دیکھتا ہے بسپا ندی کے کنارے بسا گاؤں سال کے ادھکانش سمیں برف کی موٹی پرت سے ڈھکا رہتا ہے پراکرتک منورم سندرے سے بھرا کے نور گھاٹی میں بسا چتکول سورگ سے کم نہیں تو بھئی آپ کی بات سن کر ہی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم وہاں چلے گئے آپ نے جتنی کہنا چاہیے باریکیوں سے آپ نے اس جگہ کا ورنان کیا ہے مجھے لگتا ہے شوتہ بھی ان وادیوں میں ایسا لگ رہا ہوگا کہ وہ گھوم کیا گئے ہیں اور ایک شوتہ ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ شادی کی پہلی سالگیرہ پر گرمیوں کے دنوں میں ہیماجل پردیش کے کسولی ہیل سٹیشن گیا تھا جہاں پہلی بار برف کو دیکھا اسے چھوا اور اس کے گولے بنا کر ہم لوگ ایک دوسرے پر فیکتے رہے واقعی لگا کہ یہ جگہ جنت سے کم نہیں یہاں کا موسم جو تھا وہ پل پل بدلتے دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کا رکھ بدل جاتا اور بادلوں کا سموں شن بھر میں سورج کی کینوں کے نیچے آ کر بسنے لگتا پھر تھوڑی دیر موسم ساف اور سوہانہ ہو جاتا تو انہوں نے بھی بہت بکھوی کہنا چاہیے کہ جو پہلا احساس تھا یا پہلا جو وہ دن تھا جب اب پہلی بار برف سے ملاقات ہوئی تھی تو اس کا ورنان بکھو بھی کہنا چاہیے کہا ہے انہوں نے اور ایک شوتہ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ترائی شیطروں میں تھنڈ زیادہ پڑتی ہے پر ہم سککم ناثولہ بورڈر پر جب گئے تو موسم بہت اچھا تھا اچانک موسم بدلہ اور تھنڈ بڑھ گئی تھنڈی اتنی تھی کہ جوتے موجے کے بعد بھی پیر کی انگلیاں سن پڑ گئی اور ہاتھ کی انگلیاں بھی سن پڑ گئی وہاں کیمپ میں رہنے والے دکاندار اور سینہ کے جوانوں نے جوانوں نے بولا کہ آپ بجلی کے ہیٹر پر ہاتھ سیکیں اور اپنے ہاتھ کچھ پکڑنے لائک ہوئے اور ہم گرم چائے کافی پیئے اس کے بعد پھر ہم جلدی سے گاڑی میں بیٹھے اور پہاڑ سے نیچے اترنے کے راستے پر چل پڑے زندگی میں پہلی بار اتنی بھیانک تھنڈ سے واسطہ پڑا تھا تو بھئی کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز اگر زارہ ہو تو نقصان ہو سکتی ہے یا کہنا چاہیے خیر تھنڈ کی بات چل رہی ہے تو تھنڈ میں ہی رہنے دیتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں یہ پیارا سگیت آپ کو بتانا ہے کہ یہ گیت جو ہے کن کلاکار پر فلم آیا ہے آپ یہ بھی بتائیے کہ اس کے لئے آواز کن کی ہے ہم بتا دیں یہ گیت ہم نے لیا ہے جنگلی فلم سے چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے کہنے دو جی کہتا رہے ہم پیار کے دوبانوں میں کھرے ہم کیا کرے چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے کہنے دو جی کہتا رہے ہم چیار کے Дوبانوں میں کھرے ہیں ہم کیا کرے چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے کہنے دو جی کہنے دو جی کہنے دو جی کہتا رہے کہنے دو جی کہنے دو جی کہنے دو جی۔ موسیقی 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 یہ گیت آپ کو بتانا ہے کہ یہ گیت ہم نے کس فلم سے لیا ہے جی ہاں اور اس میں باتیں ہو رہی ہیں کشمیر کی آپ کلاکار بھی پہچان سکتے ہیں کتنی خوبصورت یہ تصویر ہے موسم بے نسال بے نظیر ہے یہ کشمیر ہے کتنی خوبصورت یہ تصویر ہے ہر موسم بے نسال بے نظیر ہے یہ کشمیر ہے یہ کشمیر ہے پربتوں کے درمیاں ہے جنتوں کے درمیاں ہے آج کے دن ہم یہاں ہے پربتوں کے درمیاں ہے جنتوں کے درمیاں ہے آج کے دن ہم یہاں ہے ساتھ ہی یہ ہماری تصویر ہے جتنی خوبصورت یہ تصویر ہے جنتوں کے درمیاں ہے جنتوں کے درمیاں ہے موسیقی 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 ایک اکینا بے سہارا کون ہے موں گم کمارا مجھ سا کوئی آشق یہ دل دیل ہے اور اتنی خوبصورت یہ تصویر ہے یہ تصویر ہے یہ تصویر ہے یہ تصویر ہے ملکل صحیح جواب بیجائے آپ سبھی شرطاؤں نے بے مثال فلم کا گیت تھا لطا منگیش کر کشور کمار اور سریش فارڈکر کی آوازیں تھی آنند بکشی کے بول اور دھن بنائی تھی آڈی برمن نے مکھے کلاکار تھے امیتاب بچن ونود مہرہ اور راکھی تو بھئی بہت سارے شرطہ ہیں جنہوں نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں ایک شرطہ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ تپتی گرمی میں ٹھنڈی جگہوں کی باتیں واہ کیا خوب ہے تھوڑی راحت مل جائے گی پہلی بار ٹھنڈی جگہ پر شادی کے بعد اور رہتان کے درے میں جمی ہوئی برف نے برف نے ہاتھ پاؤں جما دیئے برف پر سکنگ کا آنند لیا اور سگڑی پر سکھی ہوئی شکرکند املی کی چٹنی کے ساتھ کھانا رومانچکاری انبھو تھا واہ واہ اور ایک شوتہ ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم کسی بھی جگہ گھومنے جائیں ہمیں سب سے پہلے موسم کی بات دماغ میں رکھنی چاہیے سب ہی چاہتے ہیں کہ ہم جس بھی جگہ جائیں وہاں کماؤ سمجھ چاہو نہ زیادہ تھنڈ ہو نہ زیادہ گرمی تو بھئی انہوں نے ایسی بھی باتیں کہیں اور ایک شوتہ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ میرا برفیلی جگہ جانا تو نہیں ہوا پر یہ سب اچھا لگتا ہے اور ابھی جب کچھ دن پہلے اولے گرے تو سب بٹور کے ایک باؤل میں رکھیں سب کو دکھائے بلکل بچوں کی طرح مستی بھی کی میری بیٹی کناڑا میں رہتی ہے آئے دن برف دکھاتی رہتی ہے کار کے اوپر پیڑ بھی پورے برف سے ڈھکے بڑا اچھا لگتا ہے بس جلدی میں یہ پیارے سے نظارے دیکھنے جانے والی ہوں تو بھئی آپ نے تو گھر میں ہی برف باری دیکھ لی ہے تو ایک شوتہ ہے وہ لکھتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں ہیل سٹیشن یایسی کوئی جگہ جہاں برف باری ہوتی ہو جانے کا افسر پر آپ نہیں ہوا لیکن ہمارے ہاں تھوڑے دن پہلے ہی اولہ ورشتی ہوئی تھی اس وقت تھنڈ کا احساس ہوا تھا تو بہت سے شوتہ ہیں انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کہیں ہیں تو چلیے اس باتوں کے ساتھ آکے گیت سنتے ہیں اور آپ کو بتانا ہے کہ یہ گیت ہم نے کس فلم سے لیا ہے آپ یہ بھی پہچان سکتے ہیں کہ یہ جو گیت ہو رہا ہے یہ جو وادیاں ہیں برف کی وادیاں ہیں اس میں کون سے ایسے کلاکار ہیں جو آپ اس میں چھیڑ کانی کر رہے ہیں تیرہ مجھ سے ہے پہلے کناتا کوئی یوں ہی نہیں دل لبھاتا کوئی تیرہ مجھ سے ہے پہلے کناتا کوئی یوں ہی نہیں دل لبھاتا کوئی جانے تو تیرہ مجھ سے ہے پہلے کناتا کوئی یوں ہی نہیں دل لبھاتا کوئی تیرہ مجھ سے ہے پہلے کناتا کوئی کیوں ہی نہیں دل لبھاتا کوئی موسیقی 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 دیکھو ابھی کھونا نہیں کبھی جدا ہونا نہیں ابکہ یوں ہی ملے رہیں گے دونوں وعدہ رہائے اس شام کا جانے تو یا جانے نہ مانے تو یا مانے نہ تیرا مجھ سے ہے پہلے کناتا کوئی یوں ہی نہیں دل رباتا کوئی تیرا مجھ سے ہے پہلے کناتا کوئی یوں ہی نہیں دل رباتا کوئی جانے تو یا جانے نہ مانے تو یا مانے نہ آپ سبھی شدوں نے بلکل صحیح پہچانا آگلے لگ جائے سن کا گیت تھا کشور کمار کی آواز تھی آر ڈی برمن کا سنگیت اور گیت لکھا تھا ساہیر لدھیانوی نے اور جیسا کی یہ چھیڑ چھاڑ بھرا گیت تھا یہ مکھے کلاکار تھے شرمیلا ٹیگور اور ششی کپور ایک شدہ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ سککم گئے تھے تب بہت ٹھن تھی اور میں نے برف کو ہاتھ میں لیا یہ سب باتیں آج آپ کے اس پروگرام سے تازہ ہو گئیں سککم کی رازدھانی گنگٹوک میں جیلیب دررے اور ناثولہ دررے کے بیچ چودہ ہزار فٹ کی اچائی پر بنے اس مندر میں دور دور سے لوگ درشن کرنے پہنچتے ہیں اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آگے بھی بہت سی باتیں انہوں نے لکھی ہیں اور ایک شروطہ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ آج ٹھنڈ ٹھنڈ جگہوں کی باتوں سے موسم بدل گیا ہے ہم نینی تاز شملہ کلومنالی مسوری، حریدوار، دہرادون سب گھوم چکے ہیں عشور کی کرپا سے ویشنو دیوی بھی کئی ورش تک لگاتار جانا ہو گیا وہاں کی ایک بار کی ٹھنڈ ہم سے سہن نہیں ہو رہی تھی وہ بھی تب جب جوتیں اتار کر مندر پریسر میں کھالی پیروں سے لائن میں لگے ہوئے نمبر کا انتظار کر رہے تھے ایک دم پیر ٹھنڈ میں جم گئے تھے ایک دم سن ہو گئے تھے ایک شروطہ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اچھا وشہ ہے میں نے پہلی بار برف اور برف باری دیکھی تھی کدارنات میں انہوں نے دنانک لکھا ہے ایک مئی دوہزار تیس اور دو مئی دوہزار تیس کو میں کدارنات میں تھا اتنی برف باری گری کی سرکار دوارہ تین دن یادرہ استھگت کرنی پڑی اور تین اور چار مئی کو بدرینات میں بھی یہی حالت تھی ایک شروطہ ہے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں تو جس جگہ رہتا ہوں وہاں سے سوپرسد ہیل سٹیشن نینی تال چالیس کلومیٹر کی دوری میں ہے جب بھی من کرتا ہے نینی تال گھوم آتے ہیں یہاں دسمبر جنوری میں برف بھی گرتی ہے انیک فلموں میں نینی تال کی شوٹنگ کے درش دکھائی دے جاتے ہیں تو کیا خوب کہ آپ اتنے قریب ہیں اس خوبصورت وادی سے اور ایک شروطہ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ویویدتا میں ایکتا کا ایک نام ہے بھارت جہاں الگ الگ پردیش الگ الگ بھاشا الگ الگ ریتو الگ الگ احساس ویویدتا میں ایکتا کا دوسرا نام ہے ویوید بھارتی جہاں ہر روز ویوید پردیش ویوید ریتو کے انوروپ گیت سننے مل رہے ہیں تو ہیل سٹیشن جانے کی کیا ضرورت ہے اور یہ آگے لکھتے ہیں کہ ویوید بھارتی ریڈیو سٹیشن بھی ایک ہیل سٹیشن سے کم نہیں ہے آپ جب ایسی پرسارن روم میں بیٹھ کر پرسطت کر رہی ہیں اس کی تھنڈک مل رہی ہیں کیا بات ہے تو آپ لوگوں کی جو کلپنائیں ہوتی ہیں وہ کتنی بہت خوبصورت اور کتنا اچھا لگتا ہے یہ سب سن کے کہ آپ اپنی باتوں کو کس طرح سے کہنا چاہئے کہتے ہیں اور کتنی پیار سے آپ ان باتوں کو کہنا چاہتے ہیں اور یہ باتیں ہم تک بھی پہنچتی ہیں تو چلیے شداؤں یہ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں گیت آپ کو بتانا ہے کہ گیت ہم نے کس فلم سے لیا ہے آپ یہ بھی پہچانیے کلاکار کون ہے تیرے چہرے سے تیرے چہرے سے نظر نہیں ہٹتی نظارے ہم کیا دیکھیں نظارے ہم کیا دیکھیں تجھے ملے کے بھی تجھے ملے کے بھی پیاس نہیں گھٹتی نظارے ہم کیا دیکھیں نظارے ہم کیا دیکھیں پیگھلے بدن تیری سپتی نگاہوں سے شولوں کی آنچ آئے بردلی راہوں سے لگے قدموں سے آگ لپٹتی نظارے ہم کیا دیکھیں نظارے ہم کیا دیکھیں تجھے ملے کے بھی چاہت نہیں کھٹتی نظارے ہم کیا دیکھیں نظارے ہم کیا دیکھیں رنگوں کی برکھا ہے خوشبو کا ساتھ ہے رنگوں کی برکھا ہے خوشبو کا ساتھ ہے کس کو پتا ہے اب دن ہے کہ رات ہے لگے دنیا ہی لگے دنیا ہی آج تھی ملتی نظارے ہم کیا دیکھیں نظارے ہم کیا دیکھیں تیرے چہرے سے تیرے چہرے سے نظر نہیں ہٹتی نظارے ہم کیا دیکھیں نظارے ہم کیا دیکھیں چہرے سے تھی ملتی نظارے ہم کیا دیکھیں پل کو تھیلا تیری پل کو کسایا ہے چہرے نے تیرے میرا چہرہ چھپایا ہے چہرے نے تیرے میرا چہرہ چھپایا ہے تیرے جلووں کی گھند نہیں چھٹتی نظارے ہم کیا دیکھیں تیرے چہرے سے تیرے چہرے سے نظر نہیں ہٹتی نظارے ہم کیا دیکھیں نظارے ہم کیا دیکھیں ملکل صحیح پہچانا آپ سبھی نے کبھی کبھی فلم کا گیت تھا لطا منگیشکر اور کشور کمار کی آوازیں دیں ساہر لدیانوی کی رچنا اور خیام کا سنگیت اس گیت میں مکھے کلاکار تھے رشی کپور نیتو سنگھ حالانکہ اس فلم میں کافی کلاکار تھے امیتاب بچن راکھی تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں گیت لیکن گیت سے پہلے جو شوتا ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں ایک شوتا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ بھیشن گرمی میں کسی بھی ہیلی سٹیشن میں گھومنے کا ویچار ہی تھنڈک کا احساس کروا دیتا ہے بچے ہوں یا بڑے سب کے اتصاہ کو شبدوں میں کہنا چاہے یہ بیان نہیں کیا جا سکتا جہاں پرکرتی ہو آنند ہو وہ اسطحان جنت سے کم نہیں لیکن اس جنت کے پریعاورن کو پردوشت نہ کریں پرکرتی سے ہی کھلوار نہ کریں اپنی سرکشہ کا بھی دھیان رکھیں کیونکہ سیلفی کا چلن ہے پرکرتی کا احساس کروا تے سندر گیتوں کے پردکشا یہ بھی کہہ رہی ہیں تو بھئی سندر سندر گیت تو سنوائے جا رہے ہیں اور آپ نے جس طرح سے بہت ہی پیارا اور بہت ہی کہنا چاہیے اچھا میسج دیا ہے وہ ہم تک پہنچا ہے شوتاوں تک پہنچا ہی ہے اور بہت اچھی بات کہیں ہیں انہوں نے کہ بھئی سندر جگہیں ہوتی ہیں بڑے بڑے پہاڑ اور برف ہوتے ہیں تو بہت سی ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں جو ہو سکتی ہیں اگر ہم کچھ چیزیں جیسے ہیں اگر ان کو دھیان میں رکھتے ہیں تو ان جو چھوٹی موٹی جو گھٹنائیں ہو سکتی ان سے بچا جا سکتا ہے خاص کر سیلفی کی انہوں نے جو بات کہی ہے کہ سیلفی لینے کے دوران ان باتوں کا بھی دھیان رکھیں کہ بھئی پیچھے کیا ہے آپ کہاں پر کھڑے ہو کر سیلفی لے رہے ہیں کیونکہ برف والی جو جگہ ہوتی ہے خاص کر ماں فسلن ہوتی ہے تو ان باتوں کا بھی دھیان رکھیں اور ایک شروتہ ہے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ لڈھاک کی بات کہیں ہیں یہ لکھتے ہیں کہ یہ جگہ بھارت میں گھومنے والے پریٹکوں کی سب سے اچھی جگہ ہے یہ جگہ پر گھومنے والے پریٹکوں کا تاتہ لگا رہتا ہے اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ لڈھاک گھومنے والے پریٹک روڈ ٹرپ کانل لینے کے لئے کرتے ہیں بہت سے پریٹک اپنی بائیک کے دورہ ہی گھومنے کے لئے جاتے ہیں لڈھاک میں سردیوں میں ادھک سردی کے ساتھ برف باری بھی ہوتی ہے لیکن جون اور جولائی مہنے میں برف نہیں گرتی یہاں کی خوبصورتی پریٹکوں کو اپنی اور آکرشت کرتی ہے لڈھاک میں ایسی بہت سی جگہ ہے جو اپنی سندرتہ کو دیکھنے کے لئے آپ کو بار بار جانے کی اچھا ہوگی تو اس طرح کی جانکاری بھی یہ جو ہیں یہ دے رہے ہیں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں گیت آپ کو بتانا ہے کہ یہ گیت ہم نے کس فرم سے لیا ہے کلاکار بھی پہچانی ہو اور آوازیں بھی ہوں میری چاندنے تو میری چاندنے رنگ بھرے پاتل سے تیرے نے نوکے کاجل سے میں نے اس دل پہ لکھ دیا تیرا نکھ چاندنے رنگ بھرے پاتل سے تیرے نے نوکے کاجل سے میں نے اس دل پہ لکھ دیا تیرا نکھ چاندنے میری چاندنے ललललल ललال ललल चन्द नाम लेक नाम लिख लی बिन پो उच्हे ये काम किया तुमने मझे बढ़ नाम किया बिन को उच्हे ये काम किया تم نے مجھے بدنام کیا پھر چھڑو پھر کھر کو کہیں گے پیار مجھے تم کرتے ہو پھر کس بات سے کرتے ہو پھر کس بات سے درتے ہو بولو 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 دل پہ لکھی باتوں کو پوچھ نہ دے تو آجل سے میں نے اس دل پہ لکھ دیا تیرے نا چاں گنی بمیر چاں گنی گا 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 کوئی پھول کوئی توپا تم کچھ بھی ساتھ نہیں لاتے پڑے وہ وہ سمجھاؤ تمہیں پیار سکھاؤ تمہیں اپنی مہبوبہ سے ملنے خالے ہاتھ نہیں آتے خالے ہاتھ نہیں آتے تمہیں نہیں بتا آج میں دل کھول گیا یاد رکھوں گا یہ کل سے میں نے اس دل پہ لکھ دیا تیرا نام چاند نے ہو میرے چاند نے آپ سبھی شداؤں نے بلکل صحیح پہچانا چاندنی فلم کا گیتھا آوازیں تھی جولی مکھر جی اور شری دیوی کی اور بول تھے آنند بکشی کے دھن بنائی تھی شیوہری نے اور اس میں مکھے کلاکار تھے شری دیوی اور رشیق کپور اور ایک شدہ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے کشمیر میں جن میں لیا سارا بچپن ان حسین وادیوں میں بتایا سردی میں جب برف گرتی تھی تو سردی کے مارے نانی یاد آتی تھی پر مزہ بھی آتا تھا گرمی آتے ہی نشانت شالی مار چشمہ شاہی جاتے تھے انہوں نے جگہ کے نام لکھے ہیں گلمرگ پہل گرام یوزمارگ کی سندرتہ کا کیا کہنا وہ دن بہت یاد آتے ہیں ڈھل کے کنارے پر سڑک پر گھومنے کا مزہ ہے جھیل کے کنارے سڑک پر گھومنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ اور ایک شدہ ہے انہوں نے لکھایا کہ مجھے برف سے ڈھکے پہاڑوں میں گھومنے کا موقع ملا تھا کئی سال پہلے قریب انیس سو چھانبے میں جب امرنات یاترہ پر گئے تھے وادیاں کشمیر کی برفیلی پہاڑیوں کے پاس سے گجرے اور جب پہلی بار ایسی برفیلی دھرتی کچھ ہوا تو سرہن سی دوڑ گئی اور من مستشک میں اتصاہ اور امن کا وہ بہا عمر پڑا جو بیان نہیں کر سکتے بعد میں اسی پہاڑی پر آئے برف کے طبان کو تین دن تک جھیلا تو برف کی کہنا چاہیے بھائیہ وطہ کا پتا چلاؤ اور پرکرتی کی منوہاری روپ اور وشمتہ کا پریچہ ہوا تین دن امرنات گفہ کے پاس برف میں فسے رہنے کے بعد برفیلی فسلن بھرے راستوں سے جیسے تیسے کر پہل گاؤں تلہٹی میں پہنچے تب کہیں جان میں جان آئی تو بھئی باتیں تو بہت ساری ہیں بہت سارے شوتہ ہیں جنہیں اپنی باتیں ہم سے ساجہ کی ہے لیکن کیا ہے نشرتاؤں اب وقت ہو چلا ہے لینے کا تو بھئی کچھ باتیں کچھ گیت کارکرم سے اب دی جانمتی پونم ترپاٹی کو آپ سبی کو میرا پیار بھرا نمسکار